اپنی اولاد کو بچپن سے پاکی کا عادی بناویں ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو پاک رکھیں یہ جو پیمپرز ہیں وہ تو مجبوری کی چیز ہیں کہ کہیں سفر وفر میں جا رہے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے کا سفر ہے پہنا دیا تاکہ سفر میں ہمیں ناپاکی نہ ہو بچے کی طرف سے اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اسی میں محفوظ رہے باقی روزانہ پہنانے کی چیز نہیں ہے صحت کے لئے بھی مزیر ہیں یہ صحت کے لئے بھی مزیر ہیں بچوں کی طبیعت اس سے اچھی نہیں ہوگی آگے جا کر اس کے نتائج غلط ہوں گی ہاں روزانہ پہنانے کی چیز نہیں ہے وہ تا کبھی مجبوری میں پہنا لیا پیمپرز نہ پہنا ہوئے بچوں بلکہ ان کو پاک صاف رکھیں جب ان کو ماں کو عام مطن پتا چلی جاتا ہے کہ بچے کو ہا جاتے اس کو فارغ کریں پاک کریں یہ کام عورتوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو پاک صاف رکھیں اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں پیمپرز میں اگر ناپاکی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ شیعتین جو ہے نا شیعتین وہ ناپاکی پر آتے ہیں جب ہم بیت الخلا جاتے ہیں اس وقت کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس میں کلمات یہی اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائف یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیز جناتوں سے اور خبیز جناتنیوں سے کیونکہ وہاں ہم ناپاکی پر جا رہے ہیں پاکانہ لے کر گئے اللہ کی شیعتین وہاں پر ہوتے ہیں ناپاکی پر اب بچے کو صبح پیمپرز پینایا ہے اس نے اندر پیشاف کیا ہے پاکانہ کیا ہے اب اس پیشاف پاکانے پر ہمیشہ شیعتین رہیں گے تو بچہ شیطانی اثرات سے کیسے محفوظ رہے گی بچپن صحیح وہ شیطانی اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی ناپاکی اور گندگی کی وجہ سے ہاں بچوں کو پاک صاف رکھیں اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں اپنی ذات کو بھی پاک صاف رکھیں